جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میں اس وقت الحمدللہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ میں ہوں اور مسجد نبیوی میں ہوں یہ گمبد خضرہ میرے سامنے ہے تو میں اس موقع پر فدایان ختم نبوت 66 جیڈی والوں کے مقبولیت بتلانے لگا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا کام کتنا قبول ہے کہ میں جب مدینہ منورہ کے اندر آیا اس سفر کے اندر جب سب سے پہلی مرتبہ میں حاضری دینے کے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دری اقدس پر سلام پیش کر رہا تھا اور جب میں مواجہ شریف کے بالکل سامنے آیا جہاں پر گول سراخ ہے لکھا ہوا ہے کہ ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑو اور وہ سراخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے ہے تو میں جب بالکل اس سراخ کے سامنے آیا تو میں نے پہلے بالکل ذرا کچھ بھی نہیں سوچا ہوا تھا اچانک میری زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دایان ختم نبوت 66 جیڈی کا سلام قبول فرما لیجئے تو خود بخود میری زبان پر جاری ہو گیا تو مجھے یوں لگا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر جاری کروا دیا کہ اے تنزیل الرحمن تم ان کے علاقے سے آئے ہو تم اس علاقے سے آئے ہو جہاں پر ختم نبوت کی محنت جاری ہے تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے ان کا سلام پیش کرو تو خود بخود اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر یہ جاری فرما دیا تو اس موقع پر میں یہ پیغام دیتا ہوں چھاسے جیڈی کے آس پاس کے اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ جو ابھی تک مرزائیوں سے جنہوں نے تعلقات ختم نہیں کیے قادیانیوں سے تعلقات نہیں کی ختم کیے ان کی زمینیں کاشت کرنا نہیں چھوڑیں تو ان سے دست برستہ گزارش ہے مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مرزائی قادیانی حضور کے دشمن ہیں ان سے بائیکارڈ کریں ان سے خطہ تعلقی کریں ان سے ہر قسم کے تعلقات بول چال لین دین اور ان کی زمینیں کاشت کرنا سب کچھ چھوڑیں تاکہ ہمیں عزت کے ساتھ سرخ روئی کے ساتھ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت حاصل ہو سکے تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے وآخر دعوانا رو الحمدللہ رب العالمین